بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں یہ اسم ساری آج کا میرا عنوان ہے افنا یتدبرون القرآن بلا لوگ قرآن میں غور شکر کیوں نہیں کرتے ہیں قرآن کی احسیت مولوی ملا کی نظر میں کیا ہے ملازہ کھیجی پہلے میں اہل تشریعیوں کے ہاں قرآن کی احسیت کیا ہے وہ بتاتا ہوں پھر سنیوں پر چہرہ بھی سامنے لاغ لکھتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ موجودہ قرآن مکمل ہے وہ جھوٹا ہے پورا قرآن علی المرتضی نے جمع کیا تھا پورا قرآن حضرت علی نے جمع کیا تھا فصل القطاب و تعریف کتاب رب العرباب نوری تبریسی صفحہ نمبر چار نوری تبریسی صفحہ نمبر چار اور وہ اصل پران اصل پران جو امام علی نے جمع کیا تھا وہ امام مہدی لے کر آئیں گے وہ اصل پران وجود نہیں ہے وہ امام مہدی لے کر آئیں گے انوار النعمانیہ جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو بیس مطبوع تہران طبع جدید آلے چلیئے اسی طرح افل کافی میں بہت سی روایات ہیں جو یہ بتا دیں کہ یہ قرآن پورا نہیں ہے بن فرض ایک جگہ آتا ہے کہ کہ وہ قرآن جو جبریل امین محمد علیہ السلام پر لے کر نازد ہوئے تھے وہ سترہ آزار آیات پر مشتمل تھا سترہ آزار آیات پھر اس کے تشریح کرتے ہیں ملہ باقر مجلسی اپنی کتاب جلال ویون میں لکھتے ہیں کہ اس قسم کے ہمارے 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 بیسیو روایات موجود ہیں چنانچہ یہ اصل پران نہیں ہے بہول ان کے یہ اصل پران نہیں ہیں یہ شمار حدیث بھری پڑی ہیں ان کے پاس کہ یہ پران اصل پران نہیں ہے اب آئیے کہ جو ان پر عزام لگا دے رہتے ہیں سنی کہ یہ پران کو پورا نہیں مانتے ہیں پران کو معرف مانتے ہیں تحریف شدہ مانتے ہیں ان پر کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں یہ فود کیا ہے اب ایڈس سنن کا چہرہ بھی دیکھ لیجی چنانچہ آئیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ رضاعت کبرا کی آیت قرآن میں موجود تھی قرآن میں تھی وہ میرے بسترک نیچے رکھی تھی لکھی بھی رکھی تھی ہم حضور کی وفات کے انگامے میں مشبور ہو گئے مسروب ہو گئے پر وہ بکری آئی اور وہ کھا گئی بکری کھا گئی یعنی وہ کھا گئی اور وہ غائب ہو گیا وہ پران میں نہیں ابودعود جن نمبر تو دیکھیں اب یہ سنیوں کی کتاب آگی نا ابودعود جن نمبر دو صفحہ نمبر 5 سیورٹی نائن حدیث نمبر دو آزار اکسٹ حسن تو حسن ریفرنس حدیث کا نمبر ہوتا ہے یہ جن ونز ہے نا سب بیگار کی چیزیں ہیں صفحہ نمبریں بھی مہت ڈیفرنٹ ہوئی آتے ہیں حسن جو ہے وہ حدیث کا نمبر ہے دو سو اکسٹ حدیث نمبر دو سو اکسٹ ابھی سمجھ لیجئے کہ رضات کسے کہتے ہیں رضات اکوبرا رضا یرزو رضا آتم باب فتح یفتحو سے اس کے معنی ہے بچے کا مو لگا کر دودھ پینا ہے چھاتی سے مو لگا کر دودھ پینا یاد رہا ہے کہ چھاتی سے کہ مو لگا کر دودھ نہ پیا جائے کسی برطن سے پیا جائے تو وہ رضاد نہیں کہلاتی پھر وہ رضاد نہیں کہلاتی اور باپ کا عنوان ہے رضاد ہے کبرا یعنی بڑی عمر کا شخص کسی عورت کی چھاتی سے مو لگا کر دودھ پیئے تو آئیشہ رضی اللہ عنہ کی خواہش ہوئی کہ کوئی بڑی عمر کا شخص بڑی عمر کا شخص ان کا اس طرح دودھ پیلے تاکہ غرمت قائم ہو جائے وہ ان کا مہرن ہو جائے اور وہ شخص انہیں دیکھ لے انہیں دیکھ سکے ان کے دیکھ سکنے کی بات نہیں ہے وہ انہیں دیکھ سکے جناب علی احبت آئشتو احبت آئشتو این یراہا وید قلع علیہا کہ آئیشہ نے یہ چاہا کہ وہ ان کو دیکھ لے اور اس پر دافل ہو جائے اس کے پاس آ جائے اس کو دیکھ لے آئیشہ وہ دیکھ لے ان کے فائش ہوئی کہ اس طرح سے میں دودھ پلا دوں تاکہ یہ مہرم ہو جائے اور یہ مجھے دیکھ لیا کرے اور میرے پاس آ جائے کر وید قلع علیہا ابن ماجہ جن نمبر دو باب نمبر چھتیس حدیث نمبر نائنٹین فورٹی فور اصل حدیث نمبر نائنٹین فورٹی فور اب یہ اس حدیث سے تو یہ بات کریر ہوئی کہ یہ آیت قرآن میں لکھے جانے سے رہے گی گویا قرآن نامکمل ہے اللہ نے وعدے کے مطابق قرآن محفوظ رکھنے کی ذمہ داری پوری ذا کی نوائی نہیں اور دوسرے یہ ثابت دعا کہ آئیشہ کی ذہنیت کیا تھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں ذرا غور کیجئے بڑی عمر کا شخص ان کی چھاتی سے ملوگا کر دودھ پیئے باپ کا عنوان ہی ہے یہ ارضات کبرا یعنی بڑی عمر کے شخص کا چھاتی سے ملوگا کر دودھ پینا یہ عنوان یہ روایت صحیح سنت سے موجود ہیں ببن ماجہ میں بھی اور ابو دعوت میں بھی لیکن پھر بھی اگر کوئی کٹ ہو جاتی کرتے ہوئے اعتراض لگا ہے کہ ان کی اسناد میں زوف ہے تو اب بخاری سے ایک دوسری حدیث میں سن دیجئے بخاری اب بخاری سے نہیں کہہ سکتا نا حدیث سن دیجئے جس سے پران کا نامکمت اور مشروب آنا ثابت ہوتا ہے جنہاں سے بخاری میں حضرت عمر سے روایت ہے کہ آیت رجم پران میں تھی اور ہم اسے تلاوت کرتے تھے لیکن آپ اسے ہم پران میں نہیں پاتے دیکھیں جنہاں صحیح بخاری کتاب المحاربین جل نمبر تین حدیث نمبر سیون تھرٹی فور آیت رجم یہ کہ شادی شدہ زانی یا زانیہ کو سو پوڑے مارک مارنے کے بعد اس کو سنگسال بھی کیا جائے مطروں سے یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت تھی ہم پڑھا کرتے تھے دیکھیں اب نظر نہیں آتے پران میں دیکھیں آپ تو کوئی عجت باقی نہیں رہی ہے آپ کے پاس کہ سنیوں کے آپ پران غیر محفوظ ہے مشبوق ہے اور مقصور کم کیا ہوا مقصور مانا جاتا ہے یہ ملہ جھوٹ بولے پر صرف شیعوں کو مجرم قنات دیتا ہے بڑے مجرم تو یہ خود ہے کہ ایک ترچوری کو پر سسینہ تہوری وہ کم از کم کھلے عام کہتے تو ہیں جیسا کہ میں نے ان کی کتب ساوا کے حوالے دیئے کہ یہ پران جائے یہ مشبوق ہے غیر محفوظ ہے مقصور ہے بہت سی آیت ہے غائب ہیں وہ کہتے تو ہیں نا یہ سب پران نہیں ہے دراصل یہ شیعہ سنی ایک ہی کمپنی کے دو مختلف پرادکٹس ہیں یہ آپ سمجھ دی میں بتاتے چلا رہا ہوں شیعہ سنی ایک ہی کمپنی کے دو مختلف پرادکٹس ہیں اور وہ کمپنی ہیں یہود و مجوس کا اتحاد مجوسی اور یہودی کا اتحاد جو اسلام کی بیفتنی کرنے کے لیے مطلع ہوئے اور کتاب اللہ اور رسول اللہ یہ ذہن پر رکھیں کتاب اللہ اور رسول اللہ کتاب اللہ اور رسول اللہ کی بیخکنی کی گئی دونوں کی جڑیں پاٹی گئیں شیعہ سنی کی آلہ قیادت ایک ہی سکھی کے دو روخ ہے ان کا آپ انہارے لگمت سمجھیں یہ تو پاگر بناتے ہیں یہ سب پاگر بناتے ہیں یہ قادیانی اور غیر قادیانی ختم نغوت اور اجرائے نغوت دو ہیں تحریک ہیں ایک ہی کمپنی کے ان کے دو پرادکٹ ہیں عوام کو بے افت بنا رہا یہ ان کا شیوہ ہے اندر سے دونوں ایک ہوتے ہیں میں بیشوں دلائل دے سکتا ہوں ایک ہی سکھے کے دو روخ اب میں اس کے مزید دلائل رغم کرتا چنانچہ گیارہ جولائی دوہزار تیئیس کے حوارے سے مفتی فضل حمدرد مفتی فضل حمدرد بڑے مشہور ہیں وہ ٹالرنس پر آج کے ان کے کام کر رہے ہیں ٹالرنس مفتی فضل حمدرد اور ڈاکٹر صدافت صدافت ادنی کا مباعثہ سرچ کرنیجے بنوان ہے کہ سنیوں پی سیاستہ میں سودہ آزار راوی شیعہ رافضی ہیں ڈاکٹر صدافت ادنی جو سنی سکولر ہیں انہوں نے ثابت کیا ہے یعنی آپ کی یہ سیاستہ بھی انہی کی لانچ کرتا ہے اور ان کے سارے ہی مصنفین فارس سے آئے ہوئے ہیں مقصد اسلام پی پاور کو توڑنا تھا اس کے زندہ منصب اسے رسول جو زندہ منصب تھا اس کو غائب کرتے ہیں ساستہ کے زینت بنانا تھا پانا 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 پرکے اپنے مرضی کے بیانے چلانے تھے اور پھر قرآن کو اس کے تابع چلانا تھا یوں اسلام کی مارت ڈھائی گئی قرآن کی اپنی ذاتی کوئی باقی ہی نہ چھوڑی اس کی اپنی ذاتی کوئی حصیت نہیں ہے اور بلائے بڑا پر قرآن کرتے ہیں لیکن یہ علماء یہ مولوی یہ پوارد دشمن ہیں یہ بتا رہا ہوں آپ ان کے ذاتی کوئی حصیت نہیں ہے اور اپنے حابلے اوپر کے بیانے سے سمجھ لیا ہوا کہ پران کی اپنی ذاتی یہ سے کوئی باقی چھوڑی ہی نہیں گئی اس سے صرف سواب حاصل کرنے کی کتاب بنا دیا گیا ہے ان حاصل کیا جائے گا آدیس کے ذریعے سے روایات کے ذریعے سے شیعہ اپنی روایت سے سننے اپنی روایت سے میرا بشن یہی ہے کہ یہ سرین سادشت پڑھتا ہوتھاؤں کہ کتاب اللہ اور رسول اللہ کے ساتھ کیا صرف کیا لیا ہے اور بارہ سو سادشت پوری قوم جس کا شگار بنی چلی آ رہی ہے کہ یہ ون یونٹ تھا اسلام دین اسلام ون یونٹ یہ ون یونٹ نہ رہ سکا اور فرقوں میں تحصیل آئندہ قسطوں میں بتاؤں گا بتاؤں گا کہ اصل میں قرآن کا قرآن کا اپنے ذاتی مقام کیا ہے قرآن کا اپنے ذاتی بتاتے دے رہا رہے ہیں بہت لیکن لیکن یہ موضوع بھی اسائیت اس کو بار بار بتایا جائے آندہ انشاءاللہ یہ بتاؤں گا مس کے ذاتی احسیت کیا ہے بغیر روایات کے یہ اپنے ذاتی خود احسیت کیا رکھتا ہے جائے بہتا ہے جائے بہتا ہے موسیقی موسیقی